موسیقی السلام علیکم آرکے گلوبل سے عباس حان لشاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں انفرمیشن لے کر آیا ہوں ہاؤں کاؤں کے حوالہ سے پروسس شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں ہوتا ہی ہے کہ آپ ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے اور اس کے بعد پھر آپ کے کچھ سوالات رہ جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کرنا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ویڈیو نمبر دیں ہم آپ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میں ویڈیو بناوں وہ کمپلیٹ ہو اور اس میں کوئی سوال کی منجائش نہ رہے تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل جو ہے وہ وقت نکال کے دیکھا کریں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں آرکے گلوبل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ہاؤں کاؤں ایک آٹونومس ایریا ہے چائنہ کا یعنی اگر آپ چائنہ شروع کرتے ہیں تو آپ کو ہاؤں کاؤں انٹرو ہونے کے لیے ایلک سے ویزا لینا پڑے گا تو آج میں ہاؤں کاؤں کے ویزا کا پرسیجر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس پروسس کو کرتے ہوئے میں نے میرے ایک دوست ہیں ان کا ویزا جو ہے وہ ہاؤں کاؤں سے لگوایا تو وہ طریقہ کار کس طرح تھا وہ میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں گا ہاؤں کاؤں کے ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ نے ریڈی کرنے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے سب سے پہلے کورنگ لیٹر کورنگ لیٹر آپ اس طرح سے تیار کریں کہ کورنگ لیٹر دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی آدمی کے سامنے بیٹھ کے اس کو انٹریو دے رہے ہیں اسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں آپ سے یہ آپ کی ایک پیزنٹیشن ہوتی ہے تو کورنگ لیٹر پہ ہمیشہ توجہ دیں کورنگ لیٹر اس صورت میں آپ کا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جہاں پہ انٹریو کے بغیر ویزا ملتا ہے تو اس لیے اپنے کورنگ لیٹر کو لازمی آپ جو ہے وہ اچھے سے پریپیر کریں اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے ویزا اپلیکیشن فارم یہ ویزا اپلیکیشن فارم کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ اسے جو ہے وہاں سے ڈانلوڈ کر لیں اور اسے آپ اپنے پی سی پہ ہی اسے فل اپ کریں گے آن لین تو وہ بھی میں آپ کو یہ ڈاکومنٹس بتانے کے بعد فارم کو فل اپ کرنے کا طریقہ کا بھی بتاؤں گا اس کے بعد آ جاتا ہے پکچرز اور اس میں پکچرز جو ریکوائیڈ ہیں وہ چار ہیں وائٹ بیگرونڈ کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اپنے پاسپورٹ جو ویلڈ پاسپورٹ ہے اس کے فرسٹ پیج کی کوپی سیکنڈ پیج کی کوپی اور اس کے بعد جو آپ کے پیج اس پاسپورٹ کے یوزڈ ہیں تو آپ نے ان کی کوپیز اور جو آپ کے پریویس پاسپورٹ ہیں ان کا فرسٹ سیکنڈ پیج اور جو یوزڈ پیج ہیں ان کی کوپیز اس کا مکمل ایک سیٹ بنا لینا ہے یہ اور اس کے بعد آپ کا سی این ای سی اس کی آپ نے کلیر اے کی پیج پہ فرنٹ پیج پہ ہی اوپر والے اسے پہ فرنٹ پیج کی اور نیچے پورشن پہ آپ نے بیک سی این ای سی کی کوپی جو ہے وہ آپ اس کا پرنٹ نکال لینا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے فیملی ریجسریشن سیٹیفکیٹ فیملی ریجسریشن سیٹیفکیٹ آپ کی ٹائز کو شو کرتا ہے کہ آپ میرڈ ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو آپ جسٹ وہاں پہ ویزٹ کریں گے اور ویزٹ کرنے کے بعد آپ اپنے گھنٹری میں واپس آ جائیں گے تو یہ آپ نادرہ سے ایف آر سی لازمی لے لیں اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ کے بچے ہیں اچھا اس کے بعد اگر آپ میرڈ ہیں بچے نہیں ہیں تو پھر ایم آر سی میرڈ ریجسریشن سیٹیفکیٹ آپ اس کی کوپی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے بزنس پروف بزنس پروف جو ہے آپ اس میں کامپنی ریجسریشن سیٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ آپ اگر آپ نے اپنی ریجسریشن چیمبر آف کامریس میں کروائی ہے اس کا سیٹیفکیٹ ممبرشپ کارڈ اس کی آپ کوپیز اور یہ اگر آپ چیمبر کے ممبر ہیں تو پھر چیمبر سے آپ ریکمینڈیشن لیٹر جو ہے وہ لازمی ایشو کروا لیں اس کے بعد انٹین اور انٹین کے ساتھ اپنی آپ پریویئس ٹوئیئر کی ریٹرنز جو ہیں ان کی کوپیز بھی لگا دیں اگر ایک سال کی ریٹرنز ہیں وہ لگا دیں تو یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے آپ کو ویزا ملنے میں اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے وہاں پہ جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے ڈیز وہاں پہ سٹیٹ کرنا ہے اور فلان کنٹری سے ہو کے فلان آپ کے ملک میں رکنا ہے اور پھر آگے جانا ہے تو پھر آپ کو اسی حساب سے اپنے جو ہے اکاؤنٹ میں آپ کو بیلنس ان کو شو کروانا ہوگا کہ میرے پاس اتنا اتنی میرے پاس سیونگ موجود ہے تو آپ اس میں سٹیٹمنٹ پرسنل اور پرسنل کے ساتھ کمپنی یہ دونوں آپ لگائیں گے تو یہ بہت اچھا رہے گا نہیں تو پرسنل تو بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ائر ٹکٹ ائر ٹکٹ جس میں آپ نے جو بوکنگ کرنی ہے میں یہ پریفر کروں گا کہ آپ ٹرانزٹ ویزا اپلائی کریں ٹرانزٹ ویزا میں یہ ہے کہ آپ اس میں تھائی لینڈ اور چائنہ یا تھائی لینڈ اس کے ساتھ میں سنگاپور تھائی لینڈ یا فلپائن اس طرح کے کوئی کنٹریز آپ کریں اور جو آپ کی فلائٹ ہے وہ آپ یہ شو کروائیں کہ آپ تھائی لینڈ سے فلپائن جا رہے ہیں اور آپ کی جو فلائٹ ہے وہ کہتے پیسیفیک ہے آپ کو وہاں پہ ٹرانزٹ آ رہا ہے اسیے آپ ہانگ کاؤں کی بھی سیار کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ یہ اس صورت میں ہے اگر آپ کی ٹرائیول ہسٹری ویک ہے زیادہ سٹرون نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ٹرائیول ہسٹری سٹرونگ ہے تو پھر آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کریں پھر آپ ٹرانزٹ ویزا نہ اپلائی کریں اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ہوتل واؤچر جتنے دن آپ نے وہاں پہ رکنا ہے اتنے دن کی ہوتل بکنگ آپ کر کے آپ اس کی کوپیز جو ہیں وہ لگائیں اس کے بعد ٹرائیول انشورنس ہے ٹرائیول انشورنس جو ہے وہ آپ کروائیں جتنے دن آپ نے وہاں پہ رکنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان کے ڈاکومنٹس لگائیں مثلا آپ کی گاڑی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ لگائیں ان کی ویلیو بتا دیں آپ کے پاس اگر کوئی پراپرٹی ہے کوئی لینڈ ہے تو آپ اس کی وہاں پہ وضاحت کر دیں جس طرح یہ اس فارم میں میں نے کی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں اور یہ کچھ ان کے پاس ہے اور اس کے میں نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیچ کیے ہوئے ہیں اچھا یہ والے سارے ڈاکومنٹس جب آپ پریپیر کر لیتے ہیں تو اس میں ایک چیز ایسی ہے ویزا اپلیکیشن فارم ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ لنک میں نے منشن کر دیا ہے آپ نے اس لنک کو فالو کرتے ہوئے وہاں سے یہ ویزا اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ کر لینا ہے اور اسے فلپ کر لینا ہے میں نے ٹائم زیادہ ویڈیو لیندھی نہ ہو اسے فارم کو پہلے فلپ کر دیا ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا یہاں پہ لکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ یہ اوپر جو ہے چائنیز تو یہ تو اگر ہمارا نام ہی نہیں ہے چائنیز میں تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے سر نیم یہاں پہ آپ سر نیم لکھ دیں گے اور یہاں پہ آپ گیب نیم لکھیں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جنڈر کیا ہے آپ یہاں پہ منشن کر دیں میل اور فی میل اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹ آف ورث ڈیٹ آف ورث منشن کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ اپنی پلیس آف ورث جس سیٹی کی آپ کی پدائش ہے وہ آپ یہاں پہ منشن کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیشنیلٹی نیشنیلٹی کے بعد آپ اپنا سٹیٹس بتائیں گے آپ بیچلر ہیں ڈائیووسی ہیں سیپریٹ ہیں میرڈ ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا ان کو سٹیٹس بتائیں گے اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس ہانگ کونگ کی ایڈینٹیٹی کارڈ نمبر ایف اینی تو نہیں ہے اس کے بعد پوچھ رہے ہیں ٹریول ڈاکومنٹز آپ کے پاس کون سے ہیں آرڈنیری پاسپورٹ اور یہاں پہ آپ اپنا پاسپورٹ نمبر مینشن کر دیں اس کے بعد بتائیں کہ یہ آپ کا پاسپورٹ کہاں سے ایشو ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ آف ایشو پاسپورٹ کے ایشو ہونے کی ڈیٹ اور یہاں پہ پاسپورٹ کے اکسپائل ہونے کی ڈیٹ اس کے بعد آ جاتا ہے اڈریس تو یہاں پر آپ اپنا پریزنٹ جو آپ کا ریزیڈنشل اڈریس ہے وہ منشن کریں اور اگر آپ کا پریزنٹ اور پرمنٹ اڈریس وہ سیم ہے تو ان دونوں جو بلوکس ہیں ان دونوں میں آپ سیم اڈریس منشن کریں اگر آپ کے سین ایسی پہ دونوں اڈریس الگ ہیں تو یہاں پہ دونوں اڈریس آپ الگ سے وہ لکھیں گے اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہاں پہ آپ اپنا ایمیل اڈریس دیجئے تو یہاں پہ آپ اپنا ایمیل اڈریس دیں گے اور یہاں پہ وہ موبائل نمبر پوچھ رہے ہیں موبائل نمبر دیجئے اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کرنٹ آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کنٹری کونسی ہے تو وہ پاکستان منشن کریں اس کے بعد آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جتنا ٹائم آپ کو یہاں پہ ہو گیا ہے یہ اس صورت میں ہے اگر آپ کا آپ نے یہ اوپر بتایا کہ میرا جو میری جو جگہ ہے میری میں جہاں پہ پیدا ہوا ہوں آپ کسی دوسرے کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں اور ابھی آپ پاکستان میں آئے ہیں تو پھر آپ بتائیں گے کہ ابھی میں جو ہے یہاں پہ مجھے رہتے ہوئے اتنا ٹائم ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے سال اور مہینے وہ منشن کریں گے جس طرح میں نے ادھر منشن کر دیا جی چونتی سال چھے ماہ اس کے بعد جی انہوں نے کہا جی آپ جو آپ نے اوپر انفرمیشن دی ہے یہ اوکے ہے تو یہاں پہ ڈیٹ منشن کریں اور یہاں پہ سی نیچر کر دیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس پیج کی طرف وہ آپ سے پوچھیں آپ کا آکوپیشن کیا ہے تو آپ یہاں پہ اپنا پروفیشن لکھیں آپ کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کرنٹ کہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ منشن کر دیں یہاں پہ وہ پوچھیں آپ سے منتھلی آپ کی انکم کتنی ہے وہ آپ نے ہانگ کانگ ڈالر میں بتانی ہے تو وہ آپ اپنی یہاں پہ انکم منشن کر دیں ہانگ کانگ ڈالر میں کہ منتھلی میری یہ انکم ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں کہ تو اگر آپ کا کوئی ریکارڈ ہے آپ آ چکے ہیں ہانگ کانگ میں تو یہ ادھر لازمی وہ منشن کریں اگر آپ نہیں آئے تو آپ اسے بلینک چھوڑ دیں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہانگ کانگ میں کب آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ انٹری کی ڈیٹ یہاں پہ منشن کر دیں اور اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے دن آپ رکھیں گے تو آپ بتا دیں کہ میں ساتھ دن کے لیے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ جو آپ کا جو ویزٹ ہے وہ آپ کو انٹری سنگل چاہیے یا ڈبل چاہیے تو آپ نے یہاں پہ اسے سنگل کر دینا ہے اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر ٹورسٹ آ رہے ہیں تو آپ نے پھر یہاں پہ ٹرانزٹ پہ کر دینا ہے اگر آپ ویزٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ چیک کر دینا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کو بہتر جو لگتا ہے وہ آپ اسی حساب سے ویزٹ اپلائی کریں اس کے بعد انہوں نے یہ نیچے پوچھا ہے آپ سے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کہاں پہ ٹھہریں گے تو جو آپ نے ہوتل کی بکنگ کی ہے یہاں پہ ہوتل کا نام مینشن کریں اس کا کمپیٹ اڈریس فون نمبر سارا کچھ مینشن کریں اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں فلائٹ انفرمیشن تو یہاں پہ آپ فلائٹ انفرمیشن دیں گے کہ کیتھے پیسیفک ائر ویز ہے اور اس کا آرائیول ٹائم وہ فلائٹ نمبر کیا ہے اور وہ کہاں سے آ رہی ہے بینک کونگ ٹو ہانگ کونگ دس نومبر کو صبح آٹھ بجے آ رہی ہے آپ کا ڈپارچر کب ہے تو وہ سی ایکس سکس ٹو نائن فلائٹ نمبر ہے ہانگ کونگ سے کینٹن کے لیے چائنہ کے لیے سولہ نومبر کو چار بج کے بیس منٹ پہ دوپہر کو وہ واپس جا رہی ہے تو اس کے بعد یہاں سے یہ اس ٹکٹ سے آپ نے ان کو یہ پروف دیا ہے کہ میں ٹرانزٹ لینا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ پرپس ویزٹ آپ ٹرانزٹ ڈال دیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں ویزٹ کے لیے ٹوریزم کے لیے آنا چاہ رہا ہوں تو آپ یہاں پہ چیک کریں گے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو آپ نے جو ہے ویزٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے ٹوریسٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر تو آپ نے یہ میں نے یہ جگہ بھی فلپ کر دی ہے آپ اسی کو ٹرانزٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹرانزٹ لیتے ہیں کہ اگر آپ ویزٹ پہ آ رہے ہیں تو آپ کس ائرلائن پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا آرائیول ٹائم اور اس کے بعد اپنی کمپلیٹ یہاں پہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو منشن کریں تو آپ نے ڈے وائز ان کو بتا دینا ہے فرسٹ ڈے میں ہانگ کانگ میں فلا فلا جگہ کو ویزٹ کروں گا سیکنڈ دے میری یہ ایکٹیویٹی ہے تھرڈ دے میری یہ ایکٹیویٹی جتنے دن کا آپ نے ان سے ویزا مانگا ہے اتنے دن کی آپ نے ایکٹیویٹیز یہاں پہ منشن کرنی ہے اس کے بعد جب آپ وہاں سے ہانگ کانگ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ڈیپارچر تو وہاں پہ آپ وہ والی فلائٹ کی ڈیٹیل منشن کر دیں گے تو اس طرح یہ آپ کا یہ والا بلوگ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اگر ٹرانزٹ لے رہے ہیں وہ اوپر آپشن تھا ویزٹ ویزا اگر آپ ٹوریزم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ ٹرانزٹ لے رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہانگ کانگ کے بعد آپ کی نیکسٹ دیسٹنیشن کون سی ہے تو وہ آپ یہاں پہ منشن کریں چائنا یا آپ جا رہے ہیں فلپائن تو آپ فلپائن منشن کر دیں سنگاپور جا رہے ہیں جاپان جا رہے ہیں کوریا جا رہے ہیں تو وہ آپ اپنی نیکسٹ دیسٹنیشن وہاں پہ منشن کریں گے اس کے بعد وہ پوچھیں اگر آپ ٹرانزٹ لے رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہانگ کانگ کو چھلا تو آپ یہاں پہ وہ منشن کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پہ کیا ہے کہ میری جو فلائٹ ہے وہ ہانگ کانگ کے تھرو جا رہی ہے کیونکہ میری ائر لائن جو ہے وہ کہتے پیسیفیک ہے اور یہ کہتے پیسیفیک جو ہے یہ ہانگ کانگ کی قومی ائر لائن ہے تو اس لئے آپ یہاں پہ یہ چیز منشن کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ٹرانزٹ لے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی مکمل جو ہے آرائیونگ اور ڈیپارچر کی ڈیٹیل ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی جس طرح آپ نے اوپر وہ ویزٹ میں میں نے آپ کو سیمپل دیا یہ والا آپ یہ ویزٹ میں جو میں نے سیمپل دیا اسی طرح آپ نے یہ نیچے جو ہے وہ ساری ڈیٹیل منشن کرنی اگر آپ ٹرانزٹ ویزہ اپلائی کرتے ہیں اچھا یہ حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ وہ پوچھنے اگر آپ نے بزنس ویزٹ ہے تو بزنس ویزٹ کے لئے آپ کو وہ کمپنی کی طرف سے جو انویٹیشن وغیرہ وہ ساری ڈیٹیل منشن کریں فیملی ویزٹ ہے وہ ڈیٹیل منشن کریں اگر کوئی اور پرپس ہے تو وہ آپ منشن کریں جیسے آپ میڈیکل کے لئے جا رہے ہیں کوئی اور مقصد ہے تو وہ آپ اس کے لئے یہ بلوک نمبر فائیو ہے اس کے بعد جی وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ یہاں پہ کہ آپ کو ہونگ کونگ سے کوئی سپانسر ہے تو وہ آپ منشن کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اسے آپ خالی چھوڑ دیں اس کے بعد یہ جگہ آ جائے گی تو یہاں پہ آپ نے ڈیٹ منشن کر کے سینیچر کر دینے ہیں سینیچر کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکس پیج پہ نیکس پیج پہ وہ کچھ انڈرٹیکنگ آپ سے دے رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ آپ کا یہ نام رکھنے سے پہلے کوئی اور نام تھا تو اگر نہیں تھا یہی آپ کا شروع سے نام ہے تو آپ فرس کو چیک کریں اگر تھا تو سیکنڈ کو چیک کریں اور یہاں پہ آپ اپنا پچھلا نام جو ہے وہ منشن کریں یہاں پہ آپ کریں کہ آپ اس سے پہلے آپ کی کوئی انڈری ریفیوز ہوئی ہے ہونگ کونگ میں یا آپ ڈیپورٹ ہوئے ہیں ہونگ کونگ سے تو یہاں پہ آپ اگر آپ نہیں ہوئے تو یہاں پہ چیک کیجئے اگر ہوئے ہیں تو یہاں پہ چیک کریں اور نیچے اس کی ڈیٹیل دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا انڈری پرمٹ یا ویزا پرمٹ آپ نے اپلائی کیا ویزا اور وہ ریفیوز ہوا ہے اگر فرس ٹائم کریں تو یہاں پہ چیک کریں اگر ریفیوز ہوا ہے تو یہاں پہ منشن کریں اور نیچے بتائیں کہ فلان سال میں میں نے ویزا اپلائی کیا تھا اور وہ ریفیوز ہوا تھا یہ یاد رکھیں اگر ویزا ریفیوز ہوا ہے چاہے وہ دس سال پہلے تو وہ لازمی منشن کریں ان کے ریکارڈ میں ہوتا ہے ایسی کبھی بھی غلطی نہ کیجئے کہ آپ کہیں کہ وہ بھول گئے ہو گئے یا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا یہ چیز چھپانے کی قطن ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ چیزیں منشن کرنے کے بعد یہ فارم آپ کا آل موسٹ ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آپ نے ادھر ڈیٹ منشن کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے سی نیچر کر دینے ہیں اور سی نیچر کرنے کے بعد اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ٹیول کر رہے ہے آپ کے بچے ہیں فیملی ہے تو یہاں پہ ان کا جو ہے وہ آپ نے نام بغیرہ منشن کرنے ہیں اور آخر میں یہاں پہ آپ نے نیم آف اپلیکنٹ اور یہاں پہ پاسپورٹ نمبر اور یہاں پہ ڈیٹ اور سی نیچر کرنے کے بعد یہ آپ کا فارم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا آپ پرنٹ لے لیں گے اس کے آپ دو پرنٹ نکال لیجیے گا اور اور اس پہ ایک چیز یہاں پہ اپنی پکچر جو ہے وہ پیسٹ کر دیجئے پکچر کا سائز انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ آپ کی اے فیفٹی فائیو بائی فورٹی فائیو ایم ایم میکسیمم سائز ہو اور فیفٹی بائی فورٹی ایم ایم مینیمم سائز ہو اس سے نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو اس سائز کی پکچر یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینی ہے وہ دو فارم آپ نے نکال لیے ہیں اور دونوں پہ پکچر آپ نے پیسٹ کر کے باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ اسے آپ نے ڈسپیچ کر دینا ہے ڈسپیچ آپ نے کس ایڈیس پہ کرنا ہے وہ نیچے ڈسکیپشن میں بھی موجود ہے اور یہاں پہ بھی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایڈریس ہے جہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے ڈسپیچ کرنے ہیں ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ ٹو ایف ایمیگریشن ٹاور سیون گلوستر روڈ وان چائی ہونگ کونگ آپ اسے ڈسپیچ کریں گے تو جسٹ آپ کو ڈی ایچ ایل کے چارجز پہ کرنا ہوں گے جو ارونگ جو ہے وہ ایٹ تھاؤزنڈ ہے آٹھ ہزار روپے آپ ڈی ایچ ایل کو پے کریں گے آپ کے ڈاکومنٹس ڈسپیچ ہو جائیں گے ہونگ کونگ اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ آیا ہم ان کو بیزا دے سکتے ہیں یا نہیں اگر تو انہوں نے آپ کا بیزا اپروف کر دیا تو وہ پھر آپ کے ساتھ کونٹیکٹ کریں گے تھروں ای میل آپ کو ای میل اے حصول ہوگی اور جس میں وہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کا بیزا ہم نے اپروف کر دیا ہے آپ اپنی ویزا کی فیز اور کوریر چارجز ہمیں ڈیپوزٹ کروائیں وہ ڈیپوزٹ آپ کو بائی ہینڈ وہاں پہ کروانا ہوگا آپ اسے کوئی آپ کا اگر کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس کے تھروں وہاں پہ بائی ہینڈ ڈیپوزٹ کروا دیں گے تو وہ پھر آپ کو کوریر کے تھروں آپ کا ویزا آپ کے جو ایڈیس آپ نے اپنے اپلیکیشن میں مینشن کیا تھا اس پہ وہ آپ کو ڈیسپیش کر دیں گے اور اس طرح آپ کو ویزا کا سٹی کر وہ کوریر کے تھروں رسیم ہو جائے گا اسے آپ اپنے پاسپورٹ کے اوپر خود جو پیج آپ کا خالی ہو اس پہ آپ اسے پیسٹ کر کے آپ ہم کم کے لیے ٹریبل کر سکتے ہیں آئی ہو کہ آپ کو اس ویڈیو میں مفید معلومات ملی ہوں گی اللہ پاک آپ کو حامی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت دوستو آر کے گلوبل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراز سے ضرور اگاہ کریں